جواب ہمارے دو نیتا اکلے شیادف جی اور راہل گاندی جی دیں گے اور آپ کی سوالوں کی جان پہلے سے ہی نہیں ہے میں پہلے گزارش کروں گا شیادف جی کو کہ وہ آپ کو سمبودت کریں اس کے بعد راہل جی کچھ کہیں گے اور اس کے بعد آپ سوال کریں گے اکلیش جی میں دھنیواز دیتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے پریس کے ساتھیوں کو آپ کے مادیم سے پورے دیش اور پردیش باسیوں کو میں رام نومی کی بہت 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 ہائی اور شب کامنائے دیتا ہوں ایسا تیوہار ایسے دن جہاں سے اچھی شروعات ہوتی ہے مجھے خوشی از بات کی کہ آج کانگریس پارٹی کے نیتھا راہل گاندی جی اور سماجوہدی پارٹی کی آج ہم مل کر کے پریس کر رہے ہیں پہلے چرن کا چناؤ اتفدیش کا ہونے جا رہا ہے اور جو پشچن سے ہوا چل رہی ہے وہ پورے کے پورے اتفدیش اور دیش کے ماحول کو بدلنے جا رہی ہیں آج گازی آباد میں بیٹھے ہیں اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کو گازی آباد سے لے کر کے گازی پور تک انڈیا گھڑوندن سفایہ کرنے کا کام کرے گا آج کسان دکھی ہے تمام جو وعدے کیے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی ہر بات جھوٹی نکلی ان کے وعدے جھوٹے نہ کسان کی آئے دوگونی ہوئی نہ نوجوان کو نوکھی روزگار ملا اور جو سپنے دکھائے تھے وکاس کے وہ بھی ادھورے ہیں جو ان کا نیتکتہ کا بلولہ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا الیکٹرال بانڈ نے ان کا بینڈ بجا دیا بھارتی جنتہ پارٹی سبھی بھرشتہ چاریوں کا گودھام بن گئی نہ کئول بھرشتہ چاریوں کو لے رہے ہیں بھرشتہ چاریوں نے جو کمائی ہے اس کو بھی اپنے ساتھ رکھنے جہاں اتر پردیش دیش کا سب سے بڑا پردیش ہے ڈبل انجن کی سرکار میں جو دعبہ کرتے رہے ڈبل انجن ان کی ہورڈنگ دیکھئے آپ کہ اب ڈبل وہاں پر نہیں دکھائے دیتے ہیں اکیلے دکھائی دے رہے ہیں ان کے پرتیاسی ہورڈنگ سے گائب ہیں اور چناؤ کے بعد ہورڈنگ پر جو اکیلے ہیں وہ بھی گائب ہو جائیں گے اور صفایہ ہونے جا رہا ہے ان کا ایک ہی نعرہ ہے جھوٹ بولنے کا اور لوٹنے کا لوٹ اور جھوٹ بھارتی زندہ پارٹی کی پہچان بن گئی ہے پیپر لیک کتنے ہوئے ہیں ایک دو ہوتے تو ٹھیک تھا لیکن دس پیپر لیک ہوئے اور میں نے کئی موقعوں پر وہ بات بتائی کہ اگر ایک پریوار کے ہم کیبل تین سدسوں کو مان لیں جس وقتی نے پریشہ لکھنے کی تیاری کی جو پریشہ نہیں دے پایا پیپر لیک کے قارن اور اس کے مواب کو ہم جوڑ لیں تو ایسے ساٹھ لاکھ نوجوان ہیں ساٹھ لاکھ نوجوانوں کا بھوز اندکار میں ڈال دیا اور اگر ساٹھ لاکھ کا گڑا کریں ہم تین سے ایک کروڑ اسی لاکھ اور ایک کروڑ اسی لاکھ کو اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں اسی لوگ سباہوں سے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا دو لاکھ پچیس ہزار بوٹ ہر لوگ سباہ میں کم ہوا ہے اس لیے ایک بھی بوٹ بٹھ نہ پائے جہاں ہمیں مددان کرنا ہے وہیں مددان کے دن ہمیں سابدان بھی رہنا ہے اگر ہم سابدان رہ کر کے مددان کریں گے اور اپنے بوت کی چوکیداری کریں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا صفایہ ہوگا آنے والے چناؤں میں یہ دیش کا چناؤں ہے دیش کی جنتہ بدلاب چاہتی ہے اور بدلاب کی ہوا پشم سے اترپدے سے چل لئی ہے اور مجھے پورا امید ہے آنے والے سمیہ میں انڈیا گڑھوندن اور نئی سرکار دیش میں دکھائی دیں شکریہ اکھیلے جی رہول جی نمسکار رام نومی کی آپ سب کو دیش کو بہت بہت شب کامنا ہے یہ چناؤں وچار دھارہ کا چناؤں ہے ایک طرف رس ایس اور بی جے پی جو سمیدھان ہے لوگتانترک سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف انڈیا گھٹ بندن کانگریس پارٹی سمیدھان کو لوگتانتر کو دیفنڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کی رکشہ کر رہی ہے چناؤں میں دو تین بڑے مددیں ہیں سب سے بڑا بے روزگاری دوسرے نمبر پر مہنگائی بھاگی داری مگر بی جے پی چوبیس گھنٹہ دسٹریکشن کرنے میں لگی رہتی ہے کبھی پردھان منتری سمیدھر کے نیچے چلے جاتے ہیں کبھی آسمان میں سی پلین پہ چلے جاتے ہیں مگر جو مددیں ہیں ان کے بارے میں نہ پردھان منتری نہ بی جے پی بات کرتی ہے کچھ دن پہلے پردھان منتری نے اے این آئے کو بہت لمبا انٹرویو دیا سکرپٹڈ تھا مگر فلوپ شو تھا پردھان منتری جی نے اس میں electoral bonds سمجھانے کی کوشش کی پردھان منتری جی کہتے ہیں کی electoral bonds کا system transparency کے لیے لائے گیا راج نیتی کو صاف کرنے کے لیے لائے گیا اگر یہ سچ ہے تو اس system کو سپریم کورٹ نے رد کیوں کیا اور دوسری بات اگر آپ transparency لانا چاہتے تھے تو جن لوگوں نے آپ کو پیسہ دیا BJP کو پیسہ دیا ہزاروں کروڑ روپے دیئے ان کا نام آپ نے کیوں چھپایا تھا اور جن تاریکوں پہ انہوں نے آپ کو پیسہ دیا اس کو آپ نے کیوں چھپایا تھا پتہ لگتا ہے ہزاروں کروڑ روپے کا contract کسی company کو ملتا ہے اس کے ایک دم بعد وہ company BJP کو پیسہ دیتی ہے cbi کی inquiry ہوتی ہے ed ki inquiry ہوتی ہے کسی company پر شروع ہوتی ہے اس کے دس پندرہ دن بعد company کروڑوں روپے BJP کو دیتی ہے اور پھر cbi کی inquiry ed ki inquiry بند ہو جاتی ہے سڑک پہ اس کو extortion کہتے ہیں extortion کہتے ہیں سڑک پہ تو یہ جو ہے electoral bonds کا جو scheme ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا extortion کا scheme ہے ہندوستان کے سارے کے سارے businessmen اس بات کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور پردھان منتری جتنی بھی صفائی دینا چاہیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے کیونکہ پورا دیش جانتا ہے کی پردھان منتری بھرشتر چار کے چیمپیون ہے دھانے بات شکریہ راول جی اچھا ایک اور بات آپ نے جہرام جی آپ نے کہا کی جو بھی آپ کو questions پوچھنے ہیں آپ پوچھیں گے اور یہ open ended press conference ہے پٹ اس میں ایک اور بات مجھے پہلے ہی دو تین بی جے پی والے questions پتہ لگ جاتے ہیں تو وہ تو پوچھے جائیں گے تو ان کے لئے میں تیار ہوں آج کل گیرانٹی کا زبانہ ہے راہل جی پہلا سوال مہیکار دی ہندو دی ڈیلی مائک دی جی راہل جی سواگت ہے آپ کا دونوں نیتاؤں جبکی آج پرچار کا پہلا چرن سماپت ہونے والا ہے آپ نے میرے مطروں کو تھوڑا سا کسرت کرا دی وہ ڈلی سے یہاں آئے ہیں آپ نے گازی آباد میں کیوں پی سی کی ڈیلی چھوڑ کے گازی آباد میں پی سی ہو رہی ہے دوسرا سوال یہ ہے راہل جی سے کی لوگ تو گجرات چھوڑ کر پی ایم بننے کے لیے بنا رہا ساتے ہیں آپ بائی نائٹ چلے گئے تو کیا امیتھی یا یہ بی جے پی والا کویسٹن ہے یہ پسرکار کا سوال پہلے ہی اوپننگ اوپننگ بول اوپننگ بول بی جے پی کویسٹن ویری گوڈ شاواز دیکھئے امیتھی کی بات کانگریس کا دیسیزن ہے جو بھی مجھے آرڈر ملے گا میں وہ کروں گا ہماری پارٹی میں یہ دیسیزن لیے جاتے ہیں بہت پہلا بی جے پی کا قویسٹن گوڈ قویسٹن تینکیو امار اوزالہ سے نیشا چانت ہو جائیے بہت بہت سواغت ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کی اوپ میں بلکہ پوری دیش میں اس پار کانگریس نے اپنے بہت کم پرتیاسی دو سو آر سٹھ ابھی تک سامنے آئے ہیں اور یوپی میں تو اسی سیٹوں کے مقابلے کیون سترہ سیٹ ہیں ایسا کیوں کیا ایسا مانکے چل رہی ہے کانگریس کی آپ کمجور چل رہے ہیں یا یوپی میں کمجور ہے کانگریس اس لیے سپایا آپ کے گٹ بندن باقی سہیوگی پارٹی سیٹ نہیں دینا چاہ رہی ہیں نہیں ہم نے ڈیسیزن لیا ہے کی انڈیا گٹ بندن چناؤ لڑے گا اور ہم نے سیٹ شیرنگ کی ہے اور اوپن مائنڈڈ طریقے سے دل کھول کے ہم نے سیٹ شیرنگ کی ہے ہم چاہتے ہیں کی تھوڑی سی ہم فلیکسیبیلیٹی دکھائیں اور اوپن مائنڈڈ طریقے سے ہم چناؤ لڑے اسی لئے ہم نے سپیس اپنے پارٹنرز کو دی ہے پھر اس کا کوئی کمزوری کا مطلب نہیں ہے پی ٹی ایسی آنور راہل جی میرا سوال آپ سے ہے کہ پچھلے بار جو آپ دونوں لوگوں کا گٹ بندن تھا وہ سفل نہیں ہو سکا اتر پردیش میں ایک بار پھر آپ لوگ ساتھ آئے ہیں اور پردان منتری نے پچھلی دنوں کہا کہ یہ دو لڑکوں کی فلوپ فلم ہے جو اس بار بھی فلوپ ہوگی تو آگے آپ کیا امید کر رہے ہیں اس گھڑ بندن سے اتر پردیش میں کتنی سبھلتا ملے گی اور کتنی سیٹوں کی امید ہے اس بار آپ لوگوں دیکھئے میں سیٹ کا پریڈکشن تو نہیں کرتا ہوں جنرل بات کہہ سکتا ہوں کہ اندرہ بھی اس دن پہلے کہ 180 سے 180 تک جائیں گے اب مجھے لگ رہا ہے 150 تک جائیں گے ہر سٹیٹ میں ہمیں ریپورٹ مل رہی ہے کہ ہمارا چناؤ امپروو کر رہا ہے اور انڈر کرنٹ ہے جہاں تک گھڑ بندن کی بات ہے یوپی گھڑ بندن کی بات ہے بڑا پارفل گھڑ بندن ہے اور بہت اچھا پرفرمنس ہوگا ہمارا اتر پردیش میں دینی جاگرن سے آدیتی ترپاٹی آپ دونوں کا بہت بہت سواکت ہے میرا پرشن یہ ہے کہ اتر پردیش میں اینڈیا گھڑ بندن روکنے کے لیے آپ کی کیا رننی تھی ہے سوری کیا اتر پردیش میں اینڈیا گھڑ بندن کو روکنے کے لیے آپ کی کیا رننی تھی آپ دونوں لوگ کی اتر پردیش میں نیشنل لیول پہ میں آپ کو اپنا ہمارا فاؤنڈیشن بتا دیتا ہوں اور وہی آئیڈیاز ہم اتر پردیش میں بھی چلائیں گے دیکھئے پچھلے دس سالوں میں ناریندر مودی جی نے نوٹ بندی کر کے گلت جی ایسٹی لاغو کر کے اور جو بڑے بڑے عرب پتی ہیں ادانی جی ہیں ان کا پورا سپورٹ کر کے جو روزگار پیدا کرنے کا سسٹر تھا اس کو اس کو انہوں نے کمپیٹر کر دیا ہے تو سب سے پہلا کام جو روزگار ہندوستان کے یوان کو ملنا چاہیے اس کو ایک بار پھر سٹن تھن کرنے کا ہے اس کے لئے ہم نے اپنے مینیفیسٹوں میں دو تین آئیڈیاز دیئے ہیں ایک آئیڈیا ریولوشنری آئیڈیا ہے right to apprenticeship تو جو امیر گھر کے بچے ہوتے ہیں وہ apprenticeship کرتے ہیں training ملتی ہے paid paid training ہوتی ہے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہندوستان کے اتر پردیش کے سب graduates کو diploma holders کو ہم apprenticeship کا ادھیکار دیں گے جو بھی apprenticeship کرنا چاہے گا اس کو private sector میں public sector میں سرکار میں ادھیکار ملے گا apprenticeship کا ادھیکار ملے گا training ہوگی اور ایک لاکھ روپے سال کا 8500 روپے مہینے کا اس یوہ کے bank account میں ہم ڈالیں گے اور یہ کروڑوں یوہوں کے لیے ہم ادھیکار دے رہے ہیں اس سے ایک trained manpower تیار ہوگا private companies کو بھی اس کا فائدہ ہوگا سرکار کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور ایک پرکار سے یوہوں کے لیے یہ ایک job market میں entry کا system ہو جائے گا دوسری چیز 30 لاکھ سرکاری روزگار ہیں جو ناریندر موڈی بھر نہیں رہے ہیں وہ vacancies ہم یوہوں کو دینے جا رہے ہیں paper league کے بات ہوئی ہے اس کے لیے ہم نے ایک ہم قانون بنائیں گے اس کو ہم ختم کر دیں گے تو یہ بات ہوئی یوہوں کی ایک اور ہمارا آئیڈیا کرانتی کاری آئیڈیا اور یہ اتر پردیش کی مہلاؤں کو بہت فائدہ میں لگا اس سے ہر گریب پریوار کی ہم لسٹ بنائیں گے اور ہر پریوار ہر گریب پریوار میں سے ہم ایک مہلہ کو چنیں گے اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں مہینے کے آٹھ ہزار پانچ سو روپے سال کے ایک لاکھ روپے سرکار ہر مہینے بینک اکاؤنٹ میں ڈالنے جاری ہے کسانوں کی بات کسان صرف دو چیزیں مانگ رہا ہے نریندر موڈی سے دس سال مانگا ہمیں صحیح دام دلوا دیجئے اور جیسے آپ نے سولہ لاکھ کروڑ روپے مطلب چوبیس سال کا منرے گا آپ نے ادانی جیسے لوگوں کا ماف کیا ویسا ہی آپ ہمارا بھی ماف کر دیجئے اور نریندر موڈی منع کرتے ہیں ان پر فائرنگ کروا دیتے ہیں ان کو ڈرا دیتے ہیں تو ہم نے لیگل ایم ایس پی کی کرنے نے لے لیا ہے ہندوستان میں پہلی بار لیگلی گیارنٹیڈ ایم ایس پی ہوگی اور ہم ان کا کسانوں کا کرزہ ماف کرنے جارے ہیں یہی مین مددیں ہیں چناؤ میں بی جی پی کا منفیسٹو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اس کا جو فاؤنڈیشن ہے دو چیزیں ہیں ایک کی وہ شاید دس پندرہ سال بعد اولیمپک گیمز انڈیا لائیں گے اور دوسرا ایک یا دو ویقتیوں کو وہ چاند پہ پہ پہنچا دیں گے تو یہ بیسیکلی چناؤ چل رہا ہے شکریہ راہو جی اگلے تین چار سوال آپ اکھیلیش جی سے پوچھے گا اے اے نائی سے شالنی پہلا سوال راہل جی سے ہے اکھیلیش جی سے پوچھے گا دونوں سے پوچھوں گی پہلا سوال راہل جی سے ہے جیسے کی پی اے نے کہا ہے کہ میں دیش بچا رہا ہوں لیکن انڈیا الائنس جو ہے وہ پریوار بچا رہا ہے اس پر کیا کہیں گے سر اور جو دوسرا سوال سیکنڈ بی جی پی کوئیسٹن سر دوسرا جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے جا جادوگر کہا ہے انہوں نے راہل جی کو اور انہوں نے کہا ہے نائی کو جب انٹریو دیا اس میں بولا کہ ایسا کونسا جادو ہے کہ ایک جھٹکے میں گریبی مٹا سکتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں ایسا کونسا جادو ہے کہ ایک جھٹکے میں گریبی مٹائی جا سکتی ہے تو یہ میرا سوال دونوں سے ہے میں دھنیوہ دیتا ہوں آپ لوگوں نے سوال پوچھے حالانکہ کچھ سوال آپ نے راہل جی سے پوچھے تھے انڈیا کو پی ڈے ہرائے گا انڈیا کو پی ڈے ہرانے جا رہا ہے انڈیا کو پی ڈے ہرانے جا رہا ہے اور جہاں تک سوال پریوارباد کی بات ہے آج نورات ہے آج شب دن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ سنکلپ لیں کہ نہ کسی پریواربادے کو ٹکٹ دیں گے اور نہ کسی پریواربادے سے بوٹ مانگیں گے اور گازے باد میں کارکم اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم دونوں لوگوں نے سنکلپ لیا ہے وہ تو انڈیا گڑواندن کا نام بھی ٹھیک سے نہیں لے پاتے ہیں آئین ڈی آئیے تو انڈیا ہوتا ہے انڈی کب سے ہو گیا یہاں سے صفایہ ہوگا گازی پور تک جو چودے میں آئے تھے وہ چوبیس میں چلے جائیں گے اور یوپی والے سواغت بھی اچھا کرتے ہیں اور اس بار تو ڈھول نگاڑا اور سب کچھ کی تیاری ہے اس بار بیدھائی بھی بہت شاندار ہونے جاری ہے ٹائمز ناؤ بھارت رنجیتہ اکھیلیش جی سے آپ نے جو گریبی کو ایک جھٹکے میں مٹانے کی بات کی دیکھیں یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ گریبی کو ایک جھٹکے میں مٹائے جائے گا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گریبی کو گہری چوٹ پہنچائے جا سکتی ہے اور طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں نریندر موڈی جی نے پورا کا پورا فوکس بائیس لوگوں پہ کیا ہے بائیس پچیس لوگوں پہ کیا ہے آج کی سچائی ہے کہ بائیس لوگوں کے پاس اتنا دھن ہے جتنا ستر کروڑ لوگوں کے پاس ہے گریبی کا یہ بھی کارن ہے کہ نریندر موڈی جی نے سارا کا سارا دھن کونسنٹریٹ کر دیا ہے بیس پچیس لوگوں کو پکڑا دیا ہے میں جاتی جنگرنہ کی بات کر رہا ہوں اور میں نے یہ بات بہت پار اٹھائی ہے بھاگیداری کی بات ہوتی ہے ہندوستان کے کسی بھی انسٹیٹوشن میں آپ کو نہ پچھلے ور کے لوگ ملیں گے نہ دلت ملیں گے نہ آدھیباسی ملیں گے نہ گریب جنرل کاس کے لوگ ملیں گے میں نے میڈیا کے بارے میں بات اٹھائی میڈیا میں آپ کو بڑے بڑے آنکرز دکھتے ہیں آپ کو میڈیا کی کمپنیز کے مالک کی لسٹ نکالیے آپ کو دیکھ جائے گا کہ اُدھر نہ ایک پچھلہ ملے گا نہ ایک دلت ملے گا نہ ایک آدھیباسی ملے گا تو ہم کرانتی کاری کام کرنے جا رہے ہیں جاتی جنگرنہ محلاؤں کو ایک گریب محلاؤں کو ایک لاکھ روپے یواؤں کو اپرینٹیشپ کا کانون اپرینٹیشپ کا ادھیکار ان کے بینک اکاؤںٹ میں ایک لاکھ روپے کسانوں کو ایم ایس پی تو یہ سب گریبوں کو پیسے دینے کے طریقے ہیں نریندر مودی جی نے پچھلے دس سال میں گریبوں کو کچھ نہیں دیا تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں ہاں رنجیتا اکلیج جی سے ہاں اکلیج جی سے ہی سوال ہے راحل جی نے ابھی جتنی بھی چیزیں نہیں نہیں سوال سر سوال پہلے جتنی بھی چیزیں کہیں وہ تمام چیزیں کانگریس کے گھوشنا پتر میں ہے کیا انڈیا گھڑ بندھن کا اپنا کوئی ساجہ جو ہے وہ مینی فیسٹو ہوگا اکلیج جی کیا جو راحل جی کہہ رہے ہیں کیا وہی تمام چیزیں سپا کے بھی ہے یا سپا کچھ الگ بھی گھوشنائے کر رہی ہے چناؤں میں انڈیا گھڑ بندھن نئی امید ہے اور جیسا کہ راحل جی نے کہا کہ ان کے مینی فیسٹو میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے گریبی دور کی جا سکتی ہے اسی سے جوڑ کر کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس سمیں ہمارا دیش کا کسان خوشحال ہو جائے گا جس دن دیش کے کسان کو اپنی لابکاری مولے ملنے لگے گا فصل کا اور میں سبستا ہوں جتنے بھی راجنیتک دل ہیں اور خاص کر جو انڈیا گھڑ بندھن کے ساتھی ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ایم ایس پی کی گارنٹی دیں گے یا کسانوں کو لافکاری مولے دیں گے اور جس دن بھارت سرکار کسانوں کی آئے بڑھا دے گی گریبی دور ہونا شروع ہو جائے گی اور میں کئی موقعوں پر کہہ رہا ہوں کہ جاتی جڑنا بھی ایک ہمارا مددہ ہے بینہ سماجی کی نیائے کے بینہ جاتی کی گیر بڑھا بڑھا ختم کیے ہوئے ہم اپنے سماج کو آگے نہیں بڑھا سکتے اور جیسا راول جی نے کہا کہ خوشالی کے لیے جاتی جڑنا ضروری ہے تو جاتی جڑنا سماجی کی نیائے اور پیڈے کی لڑائی کو لے کر ہم چلیں گے اس سے گریبی بھی دور ہوگی اور مان سممان بھی ملے گا اور دیکھئے یہ جو ہمارا مینیفیسٹو ہے یہ ضرور کانگریس پارٹی کا مینیفیسٹو ہے مگر اس میں جو آئیڈیاز ہیں وہ انڈیا گٹ بندن ان کی آئیڈیالوجی کے آئیڈیاز ہیں اور اگر سماجوادی پارٹی کا کوئی سجیشن ہو یا کسی اور بھی انڈیا گٹ بندن کی پارٹی کا سجیشن ہو اس کو ہم سب آن بارڈ کریں گے تو ہمارا ہمارا مطلب جوئنٹلی کام ہوتا ہے ہم باتچیت کر کے کنسلٹ کر کے کام کرتے ہیں اور فلیکسیبیلٹی دکھاتے ہیں اور ہم لوگ جی ٹونٹی کی طرح نہیں ہے کہ اول دو کا چلتا ہو باگی سب زیرو ہوں اکلے جی اکلے جی سمجھنے میں وقت لگے گا اکلے جی اکلے جی اکلے جی اکلے جی اکلے جی راہول جی آپ دونوں لوگ اکلے جی سامنے اکلے جی راہول جی آپ دونوں لوگ مومنٹ آیا کہ چلنا ہی ساتھ مومنٹ کیوں بتانا ہم ساتھ آگے اور ساتھ آگے ساتھ آگے یہی مومنٹ ہے ساتھیوں ابھی ابھی دونوں نیتاؤں کو جانا ہے اس کے پہلے اس کے پہلے ہمارا گٹ بندھن کا ایک گیت ہے وہ جاری کیا جائے گا اور ہمارے چار امیدوار جو ہیں وہ راہول جی اور اکلے جی سے ایک فوٹو کچھوائیں گے پہلے گیت سنیے گا گیت دیکھئے گا پریس کانفرنس ہم آپ دعا ہے پریس کانفرنس گٹ بندھن یہ اندیا کا گٹ بندھن ہے سلی میں پرویش کی خاتل راہول اور اکلیش کی خاتل تم میدان بچانا ہے تو ووٹ کرو اس دیش کی خاتل امید مزدوروں کی آنس یہی ہے دیش بجلنا ہے ان کو ہی پہنا کا دشواس یہی ہے جن جن کی آواز یہی ہے دلی میں پرویش کی خاتل راہول اور اکلیش کی خاتل بوٹ کرو اس دیش کی خاتل بوٹ کرو اس دیش کی خاتل راہول اکلیش کی خاتل سان بچائے لوگ تنتر کو اب کوئن ہی سے آشا ہے سک پوچھو تو مزدور کی خاتل سان بچائے سان بچائے مزدور کی خاتل سان بچائے پرویش کی خاتل راہلور اکھلیش کی خاتل بوت کرو اس دیش کی خاتل گٹ بندھن ہے گٹ بندھن ہے یہ اندیا کا گٹ بندھن ہے نیتا جی کے لال تم ہی ہو پاردیش کا مان تم ہی ہو تشن کا نیعہ کے ونشج ہو ید بل کا سممان تم ہی ہو اب دھرم یوت کو لڑنا ہے تو ڈلی میں پرویش کی خاتل راہلور اکھلیش کی خاتل بوت کرو اس دیش کی خاتل گٹ بندھن ہے گٹ بندھن ہے یہ اندیا کا گٹ بندھن ہے گٹ بندھن ہے یہ اندیا کا گٹ بندھن ہے ڈلیش شرمہ گازیاباد سے امرپال شرمہ جی باگپت سے مہندرن آگر گاؤتم بودھنگر سے اور شیورام والمیکی جی بولن شہر سے گرپیا منچ پر آئیے اور راہل جی اور اکھلیش جی کے ساتھ ڈلیش کی خاتل ڈلیش کی خاتل ڈلیش کی خاتل بابان سوال ڈلیش کی خاتل ڈلیش کی خاتل ڈلیش کی خاتل ہم ساتھ ہیں تو ہاتھ یہ آلاں بدلنے کا ہم ساتھ ہیں تو ہاتھ یہ آلاں بدلنے کا ہم ساتھ ہیں تو ہم ساتھ ہیں تو آپ کو پاکا군 وحیم نی util�� ذا ہے ہم ساتھ ہیں تو� seventh